بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ نیوز کے ساتھ میں ہوں نویر بلاول سب سے پہلے آپ کی ہیڈ لاغ کرونا وائرس کو روکنے کے لیے پاک افغان بارڈر بند کل سے ایک ہفتے کے لیے آمد و رفت اور نیٹر سپلائی سمیت تجارتی سرگرمیاں موطل رہیں گی ایران تفتان بارڈر پر پھنسے سات سو نو زائرین کو پاکستان میں انٹری کی اجازت مل گئی زائرین کو اٹھالیس گھنٹے کے لیے پاکستان ہاؤس منتقل کیا جائے گا پی ڈی ایم اے نے مزید خیمے لگا دیئے چین میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والے دوبارہ زندگی پا کر خوش ہسپتال کے عملے نے کھر جاتے ہوئے مریضوں میں گلدستے بانٹھے پبارک پاتھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ گھر واپس جائیں گے امریکہ میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت قطر میں بھی پہلے کیس کی تصدیق ہو گئی پانچ ہزار طالبان قیدیوں کی رہائی کا کوئی وعدہ نہیں کیا افغان صدر اشرف غنی کی پریس کانفرنس کہا طالبان کی رہائی کا مطالبہ مذاکرات کی پیش کی شرط نہیں ہو سکتا امریکہ قیدیوں کی رہائی میں مدد فرام کر رہا ہے انٹرا افغان مذاکرات کے لیے آئندہ نو دنوں میں ٹیم تشکیل دی جائے گی امریکی صدر ٹرم کا امن معایدے کا خیر مقدم طالبان سے ملاقات کا اندیا بھی دے دیا معایدے کے تحت چودہ ماہ میں افغانستان سے غیر ملکی فوج نکل جائے گی طالبان القاعدہ اور دائش نمیت دیگر تنظیموں پر مکمل پابندی کی زمانت دیں گے طالبان ٹرانماؤں کے نام دیشت گردوں کی فیرس سے نکالے جائیں گے دوہا معایدہ ایک گورہ ورک ہے جس پر نئی تاریخ لکھی جائے گی وزیر سائنس فواد چودری کا پندادن خان میں کنونشن سے خطاب واون خصوصی فردوس آشکاوان نے کہا کہ وزیراعظم کے مواقف کی جیت ہوئی کہ افغان مسئلے کا حل صرف اور صرف مذاکرات میں ہے نوبل پیس پرائز فور امران خان ٹویٹر پر ٹاپ ٹرنڈ ملائشیا میں سیاسی بہران ڈاکٹر مہاتیر محمد نے مہیددین جاسین کے وزیراعظم بننے کو غیر قانونی قرار دے دیا کہا بہت عجیب ہے کہ دوہزار اٹھارہ کے انتقابات میں ہارے ہوئے لوگ اب حکومت بنائیں گے نئے وزیراعظم نے عوضے کا حلف اٹھا لیا تین روپے اوپر کر دینا پھر چار روپے بڑھا دینا یہ جو آنکھ میں چولی چل رہی ہے نا اس کو حتم کر کے ایک ہی دفعہ عوام کو ایک پرمننٹ ریلیف دیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ پی ٹی اے کی حکومت آئی ہے سین اپیر پہ ہونا چاہیے جو کہ سواری کو بھی فیدہ ہو رکشے والے کو بھی فیدہ ہو پیٹرولیوم مستوات کی قیمتوں میں کمی اونٹ کے مو میں زیرا مہنگائی کے مارے عوام تاٹرول کی قیمت میں پانچ روپے کمی پر ناخوش چہری کہتے ہیں حکومت تبدیلی کے نعرے لگانے کے باوجود مہنگائی کا توفان لے آئے اس معمولی کمی سے کوئی ریلیف نہیں ملے گا روڑی حادثے کا ذمہ دار کون میٹ میں ریلوے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا تحقیقاتی کمیٹی نے جائے حادثہ کا دورہ کیا ریلوے افسران کے بیانات بھی نہیں لاہور پھاتی گیٹ میں ٹرک نے تین موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا تینوں دوست موقع پر جان بہت حادثے کے بعد ٹرک ڈرائیور فرار ہو گیا بارہ سالہ لڑکا موٹر سائیکل جلا رہا تھا کم عمر لڑکے کو موٹر سائیکل کس نے دھی تین زندگیوں کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے شانگلہ میں لینڈ سلائڈنگ دو خواتین جان بہاگ ایک زخمی ہو گئی متاثرہ خاندان کی مدد کے لیے زلعی انتظامیاں سرگرم عمل پی ڈی ایم میں نے امدادی سامان پہنچا دیا یونیورسٹی کا محول خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں دیں گے پنچاب یونیورسٹی انتظامیاں کا جگڑا کرنے والے طلبہ کے خلاف ایکشن چودہ طلبہ کو یونیورسٹی اور ہوسٹل سے نکال کیا گیا اداکار شہروز سبزباری اور سائرہ یوسف میں جدائی دونوں نے سوشل پیڈیا پر الیجری بھی تصدیق کر دی کہاں مشکل وقت ہے بیٹی واحد سہارا ہے چہروز اور سائرہ میں کشیدی کی خبریں زبانِ صدیام پیشاور زلمی کے کپتان جنرل سامی کو اسٹامباد کا حسن بھا گیا رات گئے لانگ رائب پر نکلے بھیگی بھیگی سڑکوں پر دل دل پاکستان گنگناتے رہے کہتے ہیں پی ایس ایل کا بہت لطفہ رہا ہے آج راول پیٹی سٹیڈیوم میں پیشاور زلمی کا ٹاکران علی زفر نے میلہ دوپ لیا پی ایس ایل ترانے کی فرس لوپ نے مدہوں کو دیوانہ بنا دیا علی زفر کہتے ہیں ایک بار آ گیا میلہ دوپ لیا کا انتظار اور پہلا روس میں کریمی فیسٹیویل پینکیک ویک کا آغاز مقامی افراد اور سیاہوں کا خوب حلہ غلہ برف کے مجزمے بڑا